نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لئے پیدا کی زمین و آسمان اور ان میں پائی جانے والی تمام چیزیں انسان کے لئے مسخر کی کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں سے جیسے چاہے حدود کے اندر رہتے ہوئے فائدہ اٹھائے پھر اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو دین اسلام پر ہو اور اسلام کا معنی ہے پیس امن گویا مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو پر امن ہوتا ہے اندر سے پرسکون ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ پر امن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہی شخص پر امن ہو سکتا ہے جو اندر سے پرسکون ہو اگر کوئی شخص خود اندر سے بے چین ہو غیر مطمئن ہو غم غصے غزب کا شکار ہو وہ شخص دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتا اسی طرح وہ شخص جو اندر سے بد نیت ہو حسد کا شکار ہو بد گمانی کا شکار ہو برے جذبات کا شکار ہو وہ شخص بھی دوسروں کے ساتھ اچھا برطاؤ نہیں کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ بتائی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو جیسا میں نے ارز کیا کہ دوسروں کو سلامتی وہی دے سکتا ہے جس کا اپنا دل سلیم ہو سلامت ہو دل کی سلامتی دل کا اتمنان اور دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر ہی سے دل اتمنان پاتے ہیں جب دل مطمئن ہو جائیں پر سکون ہو جائیں تو ایسے شخص کی گفتگو میں بھی ایک کھراؤا جاتا ہے پر سکون ہو جاتا ہے پھر وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی پر امن رہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اللہ کو یاد کرنے والے ہوں اللہ سے دعا کرنے والے ہوں اسی وجہ سے آج کی اس شام چند دعاؤں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کو ہم اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو لازمی طور پر ہمارا دل پر سکون ہو جائے گا ہمارے حالات بہتر ہوں گے اور یہ سب کچھ ہمیں دنیا میں بھی ایک اچھا انسان بننے میں مدد دے گا اور دنیا میں اچھا انسان بننا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا پر امن ہو اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت پر خوشحال ہو ہم سب جنت کی خواہش رکھتے ہیں ہم سب جنت کے امیدوار ہیں جنت کے انتظار میں ہیں لیکن یاد رہے کہ جنت پر امن لوگوں کی بستی ہے جنت میں وہی جا سکتا ہے جو یہ ثابت کرے کہ میں ایک پر امن انشان ہوں دنیا میں بھی جو انسان خود پر امن طریقے سے نہیں رہتا اور دوسروں کی جان مال عزت عبرو پر حملہ کرتا ہے یا ان کو نقصان دیتا ہے تو ایسے شخص کو معاشرے میں کھلم کھلا چھوڑ نہیں دیا جاتا دنیا میں بھی ایسے شخص کی جگہ جیل خانہ ہوتی ہے ایسے لوگ جو معاشرے کا سکون برباد کریں معاشرے میں بیچانی پیدا کرنے کا سبب ہوں ان کو دنیا میں بھی پکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ دنیا کی قید سے بچ بھی جائیں ان کا کوئی جرم ثابت نہ ہو سکے اور دنیا میں کوئی سزا نہ پا سکیں تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے پھر یقینی طور پر جیل خانہ ہے اللہ کے جیل خانے کا نام جہنم ہے وہ کونسے چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں ان میں انسان کی بری نیت سب سے پہلے آتی ہے اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کا تواف بھی کر رہا ہوں لیکن اس کی نیت اللہ کو خوش کرنا نہیں لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا پرچار کرنا ہے تو اس کی وہ نیکی جالسازی شمار ہوگی قابل قبول نہ ہوگی اسی طرح دوسری چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں گراتی ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے جھوٹ چغلی غیبت دوسرے کو تانہ دینا یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں گراتی ہیں یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ بساوقات انسان باقی زندگی میں کچھ اچھے ہی کام کرتا ہے لیکن اپنی زبان سے بعض اوقات ایسا کلمہ نکالتا ہے ایسی بات نکالتا ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے ازواج و متحرات میں سے ایک نے دوسری کے قد کے بارے میں کچھ اظہار خیال کیا کہ فلان تو ٹھنگنی ہے ٹھنگنی کہتے ہیں جس کا قد چھوٹا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سن لیا آپ نے فرمایا تم نے اتنی سخت بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر میں بھی ملا دیا جائے تو اس کا پانی بھی کڑوا ہو جائے لیکن ہمارے عام طور پر ماحول میں اس قسم کے تفسریں کسی کے ناک پہ کسی کے جسم پہ کسی کے قد پہ کسی کے رنگ پہ کسی کی چال پہ کسی کی لباس پہ کس قدر عام ہیں اور کبھی ہم نے مو سے ایسے غلط لفظ نکالتے ہوئے سوچا بھی نہیں کہ ہم کوئی بری بات کر رہے ہیں ہم کہتے تو کیا ہوا وہ ایسے نہیں ہے میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور پھر روان تفسریں شروع کر دیتے ہیں عام طور پر گفتگو کا موضوع لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کے ظاہر پر حالت پر شکل و صورت پر زیادہ تفسریں ہوتے ہیں ان تمام اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے مدد لے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی مشکل سے نجات پانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا نماز ایک دعا بھی ہے لیکن نماز کے علاوہ یا نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے دعا ایک عبادت ہے نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ عبادت کا بھی نچوڑ ہے عبادت کا بھی عالی ترین حصہ ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو پتا ہی ہے ہم کو کیا چاہیے اور وہ تو ویسے بھی دے سکتا ہے ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مانگتا ہے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں لوگوں کی طرف توقع رکھنے اور ان سے مانگنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے دعا انسان کی بندگی آجزی اور اس کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے ایک طریقہ ہے اللہ تعالی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے کیونکہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے لیکن عموماً ہم دعا مانگنے میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ توجہ نہیں کرتے ہم یہ نہیں پتا ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں بعض اوقات کیا کرتے ہیں کسی مشکل کے لیے وظیفہ تو پڑھتے رہتے ہیں کوئی مخصوص آیت ہزار دفعہ پڑھ لی دو ہزار دفعہ پڑھ لی لیکن دعا نہیں مانگتے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ آیت پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا اس طرح ہم اپنے اوپر ایک ناروا بوجھ بھی ڈالتے ہیں اور دعا سے بھی محروم رہتے ہیں بعض اوقات ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو اس موقع کی مناسبت سے نہیں ہوتی بعض اوقات ہم کچھ چیزیں تو مانگ لیتے ہیں روٹین میں یا رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں کرتے اور بعض چیزیں ہماری ضرورت کی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مانگنے کا ہمیں صلیقہ ہی نہیں آتا کہ وہ بھی مانگنی چاہئیں اس لیے وہ تمام چیزیں ہم مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ کیوں کس لیے اس لیے کہ آپ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوئیں آپ کے مانگنے کا طریقہ بھی ہم سے زیادہ بہتر تھا اور آپ نے وہ تمام چیزیں مانگی جو مانگنی چاہئیں اور جو ہمیں بھی اپنی زندگی میں مانگنی چاہئیں اور اپنی زندگی کی قدر نہ کی اور کچھ چیزوں سے محروم رہ کر دنیا سے چلے گئے تو یہ محرومیاں مستقل ہو سکتی ہیں اس لیے اخلمند شخص وہی ہے جو اللہ سے مانگتا رہے دعا انسان کی کوششوں میں ہونے والی کمی کو بھی پورا کر دیتی ہے ایک شخص جو مانگتا رہتا ہے وہ اگر عمل میں کچھ کم بھی ہو تو دعا عمل میں آگے بڑھاتی ہے اور اگر پھر بھی کمی رہ جائے تو اس کمی کو پورا کر دیتی ہے ہماری کچھ دعایں تو مانگی ہوئی فوراں پوری ہو جاتی کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی لیکن ان کے بدلے کوئی آنے والی مسئیبت کل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف سے دعا اٹھتی ہے اور دوسری طرف سے مسئیبت آ رہی ہوتی وہ دونوں آپ اس میں جھگڑنے لگتی ہیں دعا مسئیبت کو اوپر لے جاتی ہے کہ واپس جاؤ اس بندے پہ نہیں آؤ اور مسئیبت اترنا چاہتی ہے پھر فرمایا جس میں زیادہ زور ہوتا ہے وہ دوسرے کو دبا لیتی اگر دعا میں طاقت ہے دعا میں قوت ہے شوق ہے تو وہ مسئیبت کو واپس لے جائے گی اور اسی طرح اگر دعا پھیکی ہے دیلی ڈھالی ہے یا مانگی نہیں یا پوری نہیں تو پھر مسئیبت آ جاتی ہے تو دعا کا ایک فائدہ کیا ہے بساوقت وہی چیز مل جاتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں بعض وقت وہ تو نہیں ملتی وہ جا رہی ہوتی ہے لیکن راستے میں وہ ایک آنے والی مسئیبت کو واپس لے گاتی مثلا انسان پر کوئی بیماری آنے والی ہوتی اور انسان کو نہیں خبر کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے انسان کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے مال مانگ رہا ہوتا ہے اولاد مانگ رہا ہوتا ہے گھر مانگ رہا ہوتا ہے یا جو ہماری عام روز مرہ زندگی میں مانگنے کی چیزیں اب اس کو وہ تو نہیں ملتا جو وہ مانگ رہا ہے لیکن وہ مسئیبت ٹل جاتی ہے جو آنے والی تھی کیونکہ اگر وہ آ جاتی تو یہ مانگی ہوئی چیز ملنے کے باوجود وہ اس کی خوشی نہ دیکھ سکتا مسئلہ نہ کرے ایک انسان کی موت آ رہی اور وہ زندگی نہیں مانگ رہا وہ گھر مانگ رہا ہے اگر اس کی دعا اسی طرح قبول کر لی جائے اس کو ایک اچھا گھر مل جائے لیکن گھر ملتے اس کی زندگی واقعی نہ رہے اس کو اس گھر کے ملنے کا کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ تو زندہ ہی نہ رہا اس لئے اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر طور پر پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری ضرورت زندگی ہے یا گھر ہے مثلاً یا صحت ہے یا اولاد ہے بعض وقت انسان اولاد کی دعا کرتا ہے بیٹے کی دعا کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے جو اس سے زیادہ انسان کی ضرورت ہوتا ہے تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان مانگتا ہے وہ نہ تو وہ ملتا ہے نہ مسیبت ٹلتی ہے بلکہ آخرت کے لئے جمع ہو جاتا ہے انسان کی نیکیوں میں بگلتی جاتی ہے دعا کوئی مانگی ہوئی دعا ضائع نہیں جاتی یہ یاد رکھیں کہ دعا ایک ایسی نیکی ہے جو ضائع نہیں ہوتی وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے کچھ کام تو ایسے ہیں جو ہم کرتے بھی رہیں تو ضائع ہوتے جاتے ہیں کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا مثلا دنیا میں کئی ایسے بزنس ہوتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا الٹا نقصان میں جاتے ہیں لیکن دعا ایسی انویسٹمنٹ ہے جو ضائع نہیں جاتی ہم مانگتے چلے جائیں اگر دنیا میں کچھ نہیں بھی ملا تو آخرت میں اس کے بدلے میں اتنا کچھ جمع ہو جائے گا کہ وہاں جا کر انسان تمنہ کرے گا اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں نہ سنی جاتی اور مجھے آج ہی سب کچھ مل جاتا ہے پیغمبر ساری ساری زندگی ایک دعا مانگ کر مایوس نہیں ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام ایک جگہ پر کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا کہ اے میرے رب تجھ سے دعا مانگ کر تمہیں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں ان کو مانگتے رہنا چاہیے